سیخ، الگاواد اور خالیستان آندولن کی قارن بھارت کناڈا سنبند سب سے نچلے اصدر پر ہے کناڈا کے پردھان منتری جسٹین ٹرودو نے سنصد میں عاروپ لگایا کہ بھارت خالیستانی آتنکی حردیب سنگ نیجر کی خطیا میں شامل ہے اس کے بعد کناڈا نے بھارت کے شرس ڈپلومیٹ پوان کمار رائے کو نشکاسیت کرنے کا عادیش دے دیا ادھر بھارت نے بھی دیری نہیں کی اور ٹرودو کے عاروپوں کا سیرے سے خندن کر دیا اپنے ڈپلومیٹ کے نشکاسن کے جواب میں بھارت میں بھی نئی دلی میں موجود کناڈائی اچائیوں کو طلب کیا اور تین منٹ کے بھی تر ان کے ایک شرس ڈپلومیٹ کو دیش چھونے کا فرمان تھما دیا ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ اچانک بھارت کناڈا کے سمت اتنے خراب کیسے ہو گئے کیا صرف جسٹین ٹرودو کے جد کے کارن دورو دیشوں کے بیچ ایسے حالات بن گئے ہیں آپ کو بتا دی کہ خالستانی آتنگ کی حردیب سگنیجر کی ہاتھیا بھارت کناڈا سمبندوں میں تناؤں کی وجہ بن گئی ہے سوموار کو کناڈا کے پی ایم جسٹین ٹرودو نے کہا کہ بھارت سرکار کا کناڈا میں ایک سیخ کارکرتہ کے ہاتھیا سے سمبند ہو سکتا ہے وہیں دوسرے طرف بھارت نے کناڈا کے آروپوں کو پوری طرح سے خارج کر دیا ہے دراصل جوڑی تھامس کے بیٹے کو آویہ تریقے سے بڑا ملیٹری کانٹریکٹ دلانے کا آروپ لگے چکا ہے سال 2021 میں جوڑی نے 77 اور اب ڈالار کی ویبادت یو دپورٹ پریزیکٹ پر سوال اٹھانے کو لے کر کناڈا کے رخشہ ادیوک کے ادھیکاریوں کو چتاؤنی دے دی تھی انہوں نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ ان کا بیٹا امریکی ہاتھیاں نرماتا کمپنی لوگ ہیڈ موٹن کے لیے کام کرتا ہے بعد میں لوگ ہیڈ موٹن کو 77 اور اب ڈالار کی یو دپورٹ کا یہ کانٹریکٹ مل گیا تھا جوڑی کے بیٹے انڈریو مارچ 2019 سے لوگ ہیڈ موٹن کے ساتھ کام کر رہے تھے ان کی کمپنی کو سال 2019 میں کناڈا کی نوز سینہ کے لیے یو دپورٹ نرمان کا کانٹریکٹ دیا گیا تھا وہیں جوڑی تھامس نے کناڈا کی سانسد میں چین کو لے کر سانسدوں کے سامنے جھوٹ بول دیا تھا جب ان سے بعد میں ان کے بیان کو لے کر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں بھول گئی تھی دراصل کناڈا کے چناؤں میں کچھ مہینوں پہلے چینی ہسترشپ کا خلاصہ ہوا تھا دعویٰ کیا گیا تھا کہ چین نے کناڈا میں سال 2019 اور 21 کے چناؤں میں کئی امیدواروں کو پیسے دیئے تھے کناڈا کی راچنیتی میں یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ جسٹین ٹرودو کو سبھی پارٹیوں کو ملا کر ایک وشیس کمیٹی بنانی پڑی تھی جب اس کمیٹی نے جوڈی تھامس کو گواہی کے لیے طلب کیا تو انہوں نے سانسدوں کے سامنے چین کے ہسترشپ کے دعوے کو خارج کر دیا تھا جب اس معاملے کو وپخشی کنزرٹیو سانسد مایکل کپور نے آگے بڑھایا تو یہ بھی بھول گئی کہ انہوں نے پہلے کیا کہا تھا آپ کو بتا دیں کہ بھارت اور کناڈا میں بیوادوں کی شروعات 9 اور 10 سپتمبر کے دوران ہی شروع ہو گئی تھی جی ٹرودو میں شامل ہونے کے لیے کناڈا کے پی ایم جشن ٹرودو بھارت آیا تھے اس دوران ان کی ملاقات بھارت کے پتہنمتری نریندر موڈی سے ہوئی پی ایم موڈی نے ٹرودو کے سمخش خالستانی غطی ویڈیو کا معاملہ اٹھایا تھا انہوں نے ٹرودو سے کناڈا میں الگابادی غطیوریوں کو روکنے کے لیے پرابت قدم اٹھانے کو کہا تھا جی ٹوینٹی کے بعد دو دن کو ٹرودو بھارت میں ہی رکے ویمان میں تقنیقی خرابی آ جانے کے چلتے انہیں بھارت میں رہنا پڑا کناڈا لوٹنے پر ان کی کافی کرکری ہوئی اپنے دیش لوٹنے ہی ٹرودو اکرامک دی کے انہوں نے بھارت پر کناڈا کی گھرلو راشنطی میں دخل دینے کا عروپ لگا دیا جس کے بعد سے دونوں دیشوں کے بیچ ویواد کافی بڑھتا جا رہا ہے امارو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امارو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امارو جالا نشبکش نربی نرانتر